یہ کبھی کبھی ڈائنسور بھی بن جاتے ہیں اور کبھی کبھی توتے بن جاتے ہیں یہ آوازیں جو ہیں وہ ڈائنسور کی طرح نکار رہے ہیں میرین کہہ رہی ہے کہ یہ ڈائنسور والی آوازیں نکار رہے ہیں السلام علیکم ویورز امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج کے ویڈوگ میں میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے چینل کے اوپر آٹھ سو سبسکرائبر جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو آج میں بہت ہی خوش ہوں اگر آپ لوگ اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں گے تو میرے چینل کے اوپر انشاءاللہ ہزار سبسکرائبر بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں ختیجہ بھی میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ختیجہ کیا چیز کھا رہی ہو تو ختیجہ جو ہے وہ چیز کھا رہی دکھاؤ ختیجہ چیز دکھاؤ کیا کھا رہی ہے تو یہ ختیجہ جو ہے وہ نمک پارے کھا رہی ہے اور یہ احمد بھی ادھر آیا احمد بھی یہ کھڑا ہے میرے پاس احمد بھی بہت خوش لگ رہا اس کے لیے نمک پارے میں لے کے آیا تھا لیکن اس نے نہیں کھائے تو آپ لوگ اگر میرے چینل پر نہیں آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کی ویڈیوز لے کر آتا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو میں انٹرٹین کرتا رہا ہوں تو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ احمد جو ہے وہ سائیکلی کے اوپر بیٹھا ہوئے اور بہت خوش لگ رہا ہے آج ویکنڈ تھا تو آفیس سے ہمیں آج شٹی تھی تو ابھی میں گاری ہوں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے چنے چاٹ کھائی آج ہم لوگوں نے چنے چاٹ بنائی تھی تو ختیجہ جو ہے یہ بھی نمک پارے کھا رہے تو ابھی آپ لوگوں کو میں احمد دکھاتا ہوں کہ وہ سائیکلی کے اوپر چڑھ کے جھولے لے رہا ہے اور ختیجہ اندر ہے تو جیسا کہ یہ ختیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس نے ہاتھ میں یہ نمک پارے پکڑے ہوئے ختیجہ اتر دیکھو تو یہ احمد جو ہے یہ سائیکلی کے اوپر جھولے لے رہے یہ دیکھیں آپ لوگ احمد جو ہے یہ سائیکلی چلا لیتے ہو چلا آگے دکھاؤ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ احمد جو ہے وہ سائیکلی چلا رہے تو ابھی یہ کچھ دنوں میں ایکسپرٹ ہو جائے گا یہ سائیکلی چلا لے گا تو ادھر یہ مہرین بھی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے تو یہ دیکھے ختیجہ نے نمک پارے پکڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے نا یہ تھوڑے تھوڑے یہاں پہ دانے پھینکے تھے گندم کے تاکہ یہاں پہ نا یہ تھوڑا تھوڑا جو ہے سبزہ ہو جائے یہاں پہ یہ جو پرندے ہم نے رکھے ہوئے نا یہ اوپر پنجرہ بنا وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ان کی بٹھیں وغیرہ گیتیں یہ نیچے کچھی جگہ تو یہاں پہ ہم نے لوگوں نے یہ دانے تھوڑے سے پھینک دی تھے تاکہ یہاں پہ تھوڑا تھوڑا سبزہ ہو جائے اچھا لگے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پرندے جو ہیں یہ کتنے خوش لگ رہے ہیں یہ دیکھیں پرندے کتنے خوش لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا دن سیٹیاں بجاتے رہتے ہیں خوش رہتے ہیں یہ ہم نے ان کے لیے ایک بڑب لگایا ہے تاکہ یہاں پہ اندھیرہ نہ ہو اندھیرے میں کیونکہ یہ ڈرتے ہیں تو یہ جو ہیں بچے بگر آپ نے مار دیتے ہیں ڈرنے کی وجہ سے یہ ادھر ادھر اڑنا شروع کر دیتے ہیں جس کے لیے سے بچے جو ان کے مار جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ابھی جو ہم کھیر دے ہیں ادھر یہ دانا وغیرہ سوفٹ فوڈ بھی ہم نے ڈالا ہوا ہے ان کے بچے ہو گئے ہیں تو ہم نے ان کے لیے سوفٹ فوڈ ڈالا ہے تاکہ یہ بچوں کو سوفٹ فوڈ جو ہیں وہ کھلا سکے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ لوگوں کو بچے بھی دکھاتا ہوں ان کے اندر جو بچے پڑے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی بچے آپ لوگ یہ دیکھیں یہ ان کے پ کتنے پیارے بچے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک بچہ جو ہے یہ چھوٹا ہے ان کا اور باقی جو چار ہیں یہ بڑے ہیں تھوڑے یہ جو انڈا ہے یہ تھوڑا لیٹ انہوں نے دیا تھا جس کی وجہ سے اس کا جو بچہ ہے وہ لیٹ نکلا تھوڑا سا اس وجہ سے یہ چھوٹا تھا ہے کہ باقی جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں باقیوں کے جو ہیں تھوڑے تھوڑے پر نکلے ہوئے اور یہ دیکھیں یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں تو ابھی ان کو میں باہر نہیں نکلوں گا چونکہ ان کے اوپر تھوڑی تھوڑی بٹھے رگی ہیں تو پھر وہ ہاتھ وگرہ گندے ہو جائیں گے تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو پھر موبائل بھی خراب ہو جائے گا تو پھر کسی ٹائم میں آپ لوگوں کو یہ باہر نکال کے دکھاؤں گا تو ابھی میں ان کو باہر نہیں نکالتا یہ دیکھیں یہ چھوٹے بچے بھی آئے تو یہ مہرین پوچھ لیا کہ ان کی آوازیں کیسی ہیں یہ ڈائنسور ہیں یا توتے ہیں تو یہ ڈائنسور اور توتے جو ہیں یہ مکس ہیں یہ کبھی کبھی ڈائنسور بھی بن جاتے ہیں اور کبھی کبھی توتے بن جاتے ہیں یہ آوازیں جو ہیں وہ ڈائنسور کی طرح نکال رہے ہیں مہرین کہہ رہی ہے کہ یہ ڈائنسور والے آوازیں نکال رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ رہی ہیں یہ دیکھیں ابھی کسی دن میں ان کو باہر نکالوں گا تو پھر آپ لوگوں کو مزید اچھے سے نظر آئیں گے تو ابھی ان کو میں باہر نہیں نکالا تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہاں سے نا یہ جو پرندہ ہے پیرٹ ہے اس نے یہاں سے یہ سارا کھا لیا گتہ اور یہاں سے یہ جو صدا کر دیا اس نے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو پھر گتہ وگر ہم چینج کریں گے تو یہ دیکھیں یہ سارا یہ پرندہ لگے ہوئے ہیں اس کے یہ بھی باکس ایک لگا ہوئے تو اس کے اب اگر اندر ابھی جو ہیں وہ بچے نہیں ہیں اس کے ابھی اندر انڈے پڑے ہوئے آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں انڈے پڑے ہوئے تو ابھی بچے اس کے نہیں نکلے ہوئے تو جب بچے نکلیں گے تو پھر آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ چنے چاٹ ہم لوگوں نے بنائی تھی تو یہ اب تھوڑی سی رہ گئی ہے باقی ہم لوگوں نے کھا لی ہے تو یہ ابھی تھوڑی سی بچی ہوئی ہے تو یہ بھی کھا جائیں گے یہ ابھی میں آپ لوگوں کو گلی دکھاتا ہوں کہ گلی کے اندر کتنی صفائی ہے ہماری یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری گلی ہے گلی کے یہ دیکھیں تو یہ آپ لوگ کتنی صفائی میں دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ہمسائیوں کا گھر ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو چھت پر لے کر چلتا ہوں یہ دیکھیں یہ سب لوگ جو گلی سے ایسے جانک رہے ہیں پتہ نہیں یہاں پہ کوئی میلہ لگا ہوا گلی کے اندر تو یہ میلہ دیکھنے کے لئے سب بچے ادھر اکٹھے ہوئے ہیں تو ابھی چھت پر چلتے ہیں آپ لوگوں کو چھت میں دکھاتا ہوں جہاں پہ ہم نے سولر پلیٹیں لگانے لگے ہیں تو ابھی میں چھت پر آگئے ہوں اور یہ آپ لوگوں کو میں دیکھاتا ہوں یہ دیوار کے اوپر تھوڑا سا پینٹ کیا تھا یہ دیکھیں یہ کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ یہ دیوار کے اوپر تھوڑا سا پینٹ کیا تھا کیونکہ یہ جو ہے بارش آتی رہتی ہے جو پینٹ ہے وہ گر گیا تھا تو یہ دوبارہ یہاں پہ تھوڑا سا پینٹ کر دیا تو وہ دیکھیں ایک پیاری سی بچی جو ہے اندر سے نکل کے باہر آگئی ہے اور ہستی اور مسکراتی آگئی ہے تو میں آپ لوگوں کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پیاری سی گڑی آگئی ہے حرین کیا کری ہو حرین کیا کری ہو حرین کیا کری ہو تو حرین جو ہے وہ باقی حرین کیا کری ہو حرین کیا کری ہے تو حرین جو ہے وہ میری بات کا جواب نہیں دیتی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ خدیجہ یہاں پہ آگئی ہے نمک پارے کھا رہی ہے خدیجہ نمک پارے کھا رہی ہو مجھے دوگی تو یہ خدیجہ جو ہے مجھے نمک پارے نہیں دیتی یہ بھاگتی جا رہی ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ یہ راستہ بند کیا ہوا ہے احمد کو دیکھیں یہاں پہ یہ اپنی گاڑی لے کر آگیا ہے اور احمد کی سبیڑ چیک کریں احمد کی احمد کی سبیڑ چیک کریں کتنی سبیڑ سے بھگا رہا ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں خدیجہ جو ہے احمد کو جھولے دے رہی ہے یہ دیکھیں واہ تو یہ دیکھیں یہ جھولے کیسے لے رہا ہے احمد نے پاؤں جو ہے وہ اوپر رکھے ہوئے اور یہ دیکھیں کتنا مزے مزہ آ رہا ہے احمد کو یہ دیکھیں مزے ہو گئے احمد کے تو احمد مزے مزے اہ ہے احمد مزے اہ ہے احمد دیکھیں کتنا مسکرار ہے احمد کے تو مزے ہو رہا ہے مفت میں اس کی گاڑی چڑھ رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ گمڑے وغیرہ ہم نے یہاں پہ رکھے ہوئے سیڑھیوں کے اوپر میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی دکھائے تھے اور یہ پام بھی ہم نے لگایا ہے وہ گھر کے اندر تو یہ اچھا لگتا ہے پام جو لگا ہوئے تو ابھی میں آپ لوگوں کو یہ نیچے سے دکھاتا ہوں یہ پام جو ہے یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے تو یہ گمڑے وغیرہ سیڑھیوں پہ ہم نے رکھے ہوئے اور یہ آگے سے راستہ بند کیا ہوئے بچے جو ہیں وہ اوپر چڑھتے ہیں سیڑھیوں پہ تو گیر نہ جائے تو ابھی میں آپ لوگوں کو پام دکھاتا ہوں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ پام لگا ہوا ہے ہمارے گھر میں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی ہم نے وہ پرندے کے پنجرے بنائے ہوئے تو ابھی میں آپ لوگوں کو اوپر لے کر چڑھتا ہوں اور آپ لوگوں کو سولر پلیٹ دکھاتا ہوں اپنی تو ابھی میں آپ لوگوں کو اوپر سے دکھاتا ہوں یہ کہ سولر پلیٹ کہاں پہ لگی ہوئی ہے تو یہ ٹینکی سے جو پانی نکرتا ہم نے اس کے لئے ایک پائپ لگا دیا تاکہ یہ سیدھا پانی جو ہے وہ اس کے اندر یہاں پہ گرے یہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پانی جو ہے اس کے اندر کٹھا ہو جاتا اور پرندے وغیرہ جو ہیں وہ پانی پیتے ہیں تو سواب ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ پانی زائر نہیں ہوتا تو ابھی یہ سولر پلیٹ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ ایک سولر پلیٹ پڑی ہوئی ہے جو میں نے پچھلے سال لی تھی کیونکہ پانکھا چلانا تھا تو لائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ جاتی ہے گرمی میں تو میں نے سولر پلیٹ لی تھی اور یہ کنیکٹ کی تھی اس سے تو سردی کے اندر میں نے یہ اتار دی تھی کیونکہ پانکھا جو ہے وہ باندھنی ہوتا تھا چلتا ہی رہتا تھا تو اس وجہ سے میں نے اتار دی تھی تو ابھی ہم سوچ رہے ہیں کچھ دنوں تک یہاں پہ ہماری چھت کے اوپر ساری جو ہے سولر پلیٹے لگ جائیں گی اور سارا جو گھر ہے وہ سولر پہ ہو جائے گا پھر آپ لوگوں کو میں ویلوگ ایک الگ سے بنا کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا وہ کہ کتنا خرچہ ہوا اور کیا ڈیزائننگ ہم لوگوں نے کی ہے یہ آپ لوگ سبزی دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے یہ ٹیماتر وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیماتر لگے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کو میں قریب سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ ٹیماتر سارے لگے ہوئے ہیں مختلف قسم کے تو ابھی یہ چھوٹے چھوٹے ٹیماتر ہیں آپ لوگوں کو میں قریب سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹیماتر بھی لگے ہوئے ہیں تو جب یہ بڑے ہوں گے تو پھر آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا اور شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو تو یہ ساری چھت کے اوپر جو ہے وہ کچھ دنوں تک سولر پلیٹے ہی سولر پلیٹے ہوں گی اور پھر یہاں پہ جو ہے یہ جگہ جو ہے ساری سولر پلیٹوں کی وجہ سے کور ہو جائے گی تو آپ لوگوں کو یہ سامنے نظر آ رہا ہو گا ایک چھت کے اوپر جو ہے وہ سولر پلیٹے لگی ہوئے تھے اسی طرح ہمارے گھر کے چھتے بھی لگ جائیں گے سولر پلیٹے اور پھر جو ہے سارا گھر جو ہے وہ سولر پہ ہو جائے گا چھیک ہے تو ابھی آپ لوگوں کو میں نیچے لے کر چلتا ہوں اور آپ لوگوں کو نیچے دکھاتا ہوں تو یہ مہرین دیکھیں یہ اوپر چاڑھ کے جھولے لے رہی ہے یہ دیکھیں آپ لوگوں کو میں قریب سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں مہرین جھولے لے رہی ہے اور ختیجہ اور احمد بھی ہے یہاں پہ کھیر رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ پھول لگے ہیں ہیں سارے یہ سارے اس طرح ساتھ ساتھ گمڑے رکھے ہوئے ہیں یہ سیڑھیوں کے ساتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ابھی آپ لوگوں کو میں سائیڈوں سے بھی دکھاتا ہوں گھر کی سائیڈوں سے آپ لوگ یہ دیکھیں تو یہ ہمسائیوں کا ادھر گھر ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ادھر سے بھی آپ لوگوں کو مسارہ گھما کے دکھاتا ہوں ہمسائیوں کا گھر یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ حرکتیں دیکھیں احمد کی یہ آپ لوگوں کے سامنے حرکتیں احمد کی یہ بہت شرارتی بچہ اور یہ حرین دیکھیں اس نے گاڑی پر قبضہ کر لیا حرین نے گاڑی کے اوپر قبضہ کر لیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش لگ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ میرے پیرٹ بھی دیکھ لی ہیں اور بیسیکلی اس ویڈیو کا مقصد میرا یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر سکوں کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے میرے چینل کے اوپر آٹھ سو سبسکرائبر جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں اور آج بہت میں خوش ہوں اگر آپ لوگوں کے سپورٹ مجھے ملتی رہی سی طرح تو انشاءاللہ جلدی میرے چینل کے اوپر ہزار سبسکرائبر جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اور میں نے آپ لوگوں کو اپنے پرندے بھی دکھا دی ہیں کہ ان کے پانچ بچے نکلے ہوئے ہیں اور بچے جو ہیں کچھ تینوں تک میں دوبارہ ویڈوگ بناؤں گا پھر آپ لوگوں کو وہ پانچ بچے جو ہیں وہ باہر نکال رکھے ہاتھ میں پکڑ کے دکھاؤں گا کہ وہ کتنے پیادر رکھ رہے ہیں تو آپ اگر میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میں آپ لوگوں کے لیس طرح کی ویڈیوز بنا کر لے کر آتا رہوں تو آج کا ویڈیوگ یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور نیکس ویڈیوگ میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ